ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کو ہم نے کہا تھا سٹیٹ لفٹنگ ابھی تک ہم نے یہ پڑھایا ہے کہ ہم سٹیٹ کو پیرنٹ سے چائلڈ میں پاس کر سکتے ہیں بٹ چائلڈ سے پیرنٹ میں ڈریکٹلی ایس سچ کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ ہے ان فیکٹ لیکن وہ اس طرح کا نارمل طریقہ نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا ٹویک کرنا پڑے گا اس کو کام کرنے کے لیے ہماری ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ ہم نے لازٹ ٹیم ٹری ڈراؤ کیا تھا اور اس ٹری کے مطابق ہم نے یہ کہا تھا کہ ری ایکٹ میں ڈیٹا فلو جو ہے وہ پیرنٹ ٹو چائلڈ ہوتا ہے یہ بار بار بات کر چکا ہوں اور ابھی جو آج کوسچن ریز ہوا وہ یہ کہ ہم لیٹس سپوز انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایپ کمپوننٹ میں پروڈیکٹس کی سٹیٹ کو ایمپورٹ کیا اور پھر وہاں سے پاس کیا ہوم میں اور ہوم سے آگے پاس کیا کارڈ میں کارڈ میں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ جو پروڈیکٹ جیسے ایمپورٹ کیا ایپ میں وہ ہوم میں بھی دیریکٹ ایمپورٹ کر سکتے تھے اور وہاں سے کارڈ میں پروپ پاس کریں آپ کو کیا ضرورت تھی ڈریل کرنے کی اب اس میں ان کا جواب جو ہے ان کا سوال ہے اس کا جواب ابھی میں دیتا ہوں تھوڑی دیر میں پہلے مجھے یہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کانسپچولی کہ یہ پیرنٹ کمپوننٹ ہے اور یہ اس کے تین چائلڈ ہیں ان تینوں چلڈرن کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ آپس میں سبلنگز ہیں اب جب ڈیٹا آپ پاس کرتے ہیں یعنی ڈیٹا شیرنگ کرتے ہیں یا ڈیٹا شیرنگ کے بجائے میں کہہ دوں سٹیٹ شیرنگ کرتے ہیں تو آپ پیرنٹ سے چائلڈ میں کرتے ہیں اب مثال کے طور پر جو ڈیٹا اس ہوم کو چاہیے لیٹس سپوز وہی ڈیٹا کانٹیکٹ کو بھی چاہیے تو اگر تو تو ڈیٹا میرا یہاں پڑھا ہے اپ میں تو جیسے میں پروپس ادھر پاس کر رہا ہوں ویسے ہی یہاں سے پروپس کدھر پاس کر دوں کانٹیکٹ میں پاس کر دوں لیکن اگر میرا ڈیٹا پڑھا ہی ادھر ہوا ہے سٹیٹ میڑی ہوم میں ہے اور مجھے شیر کرنی ہے کانٹیکٹ کے کمپوننٹ کے ساتھ تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں سے پہلے اس ڈیٹا کو ادھر واپس بھیجنا پڑے گا روٹ میں ابھی تک ہم نے ریڈکس کی بات نہیں کی تو اس کو ابھی تک بیچ میں نہیں لا رہا تو اگر ہمیں ڈیریکٹ ہوم سے کانٹیکٹ میں سٹیٹ شیرنگ کرنے پڑے تو کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہوم سے واپس کدھر بھیجنا پڑے گا اپ میں اور اپ سے واپس کدھر بھیجنا پڑے گا کانٹیکٹ میں یہ تو بڑا سمپل سا کیس ہے بل فرض بل فرض ہمارا ڈیٹا یہاں پہ پڑا ہے یعنی سٹیٹ ہماری اس کمپننٹ کے پاس ہے اور وہی سٹیٹ ہمیں کہاں چاہیے یہاں چاہیے میں ابھی سینریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا کب ہوگا وہ کون سا یوز کیس ہوگا کہ ہمیں ملٹیپل کمپننٹ میں سیم ڈیٹا چاہیے ہوگا ٹھیک تو وہ سینریو آپ کو خود بہت سمجھ جائے بل فرض ہمارے پاس سٹیٹ جو ہے اس کمپننٹ میں پڑی ہے اور ہمیں وہی سٹیٹ شیر کرنی ہے کس کے ساتھ م کانٹیکٹ کے ساتھ شیر کرنی ہے Then what will happen کہ یہاں سے یہاں تک ڈیریکٹ کوئی طریقہ نہیں ہے unless ہم کوئی third party hybrid use نہ کریں تو ابھی تک وہ کی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں سے اس کے پرنٹ پہ ڈیٹا جائے گا یہاں سے اپنے پرنٹ کو دے 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 گا اور پھر جا کے یہ تو یہ جو bottom up data move کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں state lifting کیا بولتے ہیں اس concept کو ایک نیا concept ہے یہ ایک میں جس کے ذریعے اگر آپ نے child سے data واپس parent کو بھیجنا ہو تو this concept is called as state lifting this concept is called as state lifting ایک بات اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو props پڑھی ہیں ان props میں ہم نے پڑھائی جی کہ ہم data share کر سکتے ہیں اور data کس کس form میں ہم نے share کیا ہم نے object share کیا ہے ہم نے array data as a prop pass کیا ہے ہم نے string as a prop pass کیا ہے ہم نے number as a prop pass کیا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا function کو as a prop pass کیا جا سکتا ہے کوئی تو کہا is there any possibility to pass a function as a prop that's a new concept for the day میں repeat کر رہا ہوں کہ ہم نے ایسا کوئی طریقہ پڑھا ہے کہ ہم function کو بطور prop تو مجھے بتائیں کہ کیا function object نہیں ہے تو کیا function کو بطور prop pass نہیں کیا جا سکتا بلکل کیا جا سکتا ہے تو اس sense میں اگر میں simply اس object کو مٹا دوں this is no more being used اور just یہاں پہ ایک function لکھتا ہوں کیونکہ میں یہاں سے اس وقت میں کسی component میں prop pass نہیں کر رہا وہ آپ کو task دیا تھا اور آپ کو task کر چکے ہیں ٹھیک تو اس case میں پھر مجھے یہ میرا یہ میرا پرانا ایک task بنا پڑا ہے میں یہاں سے card ہٹا دیتا ہوں home کے اندر سے جا کے تاکہ میں اس چیز کو زیادہ سیمپلیفائی کر لوں اب اگر میں اس پہ output پہ دیکھوں تو ہمارے پاس simply hello آ رہا ہے جو کہ home کے component کے اندر رینڈر ہے اور about آ رہا ہے contact آ رہا ہے اور وہ جو card تھا وہ میں نے simply remove کیا باقی کوئی کام نہیں کیا اب یہاں ایک button تھا اور میں نے وہ button غائب کر دیا یہ delete کر دیا یہاں app میں یہاں پہ ایک button تھا جس button کو میں نے کیا کر دیا delete کر دیا بلکہ delete نہیں کرتے اس کو کیا کر دیتے ہیں comment کر دیتے ہیں concept ہم کیا سمجھنے لگے ہیں state lifting تو اب مجھے suppose یہ کرتا ہوں کہ یہ جو button ہے نا جس پہ update price ہے یہ اس component میں نہیں ہے بلکہ یہ کسی child component میں ہے ٹھیک ہے تو میں یہ چاہتا ہوں جی کہ let's suppose ہمارے پاس یہ جو child component ہے نا home یہ button اسی کے اندر ہے like this باریکی سے تھوڑا سا سمجھئے گا ختم نہیں کر دیں ابھی ہمارے پاس یہ function ہے نہیں تو میں اس کو میں کر دیں یہ زیادہ بہتر ہے چاہتا ہے کہ ہمیں یہ والی price اپ ڈیٹ ہوتی تھی ٹھیک میں نے یہ button یہاں سے delete کر دیا اور یہ button میں نے کہا move کر دیا home کے component میں اب آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ کے پاس ایک پیرنٹ کمپونٹ ہے state کو update بھی کون کر رہا تھا یہی component کر رہا تھا اب state اس کے پاس ہے لیکن اس state کو update کون کرے گا child کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ child کے پاس parent کی state کی کسی نہ کسی طرح کوئی access ہوگی تب ہی وہ update کر پائے گا جب اس کے پاس اس state کی access ہی نہیں ہوگی تو وہ update کیسے کر پائے گا سمجھائیے بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طریقے ہیں یا تو کسی طرح update میں نے کس میں کرنا ہے پی میں کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس پی کو یہ پی کام کرنی ہمارا basically یہ product ہے کیونکہ ہم product title کر رہے ہیں تو ہم update کس کو کر رہے ہیں اس price کو کر رہے ہیں display یہاں پہ ہو رہا ہے لیکن update کہاں سے کریں گے child سے جا کے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ child کے پاس یہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے product کیا ہو رہا ہے update ہو رہا ہے by the way یہ میرے پاس setter functionality لکھا ہو رہا ہے کہ update price اور اس میں جا کے یہ object کو destructure کرے گا اور اس میں صرف کیا کرے گا price کو update کرے گا لیکن button تو میرے پاس اس component میں نہیں ہے تو میں کیا کروں گا یہ جو function ہے I repeat this is the thing that I am doing for the first time یہ جو function ہے اس کو میں کیا کروں گا as a prop پاس کر دوں گا تو میں نے آپ کو کہا کہ prop کا نام تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی میں نے update price اور یہاں پہ update price دونوں کا نام سیم رکھا آپ صرف کیا کر لیں اس کو اگر آپ confused ہونے کا چانس ہے آپ کو تو آپ صرف کیا کر لیں اس کو update کر لیں تو اب میں نے کیا کیا home کے component میں ایک prop پاس کر رہا ہوں object ہے نہ یہ string ہے نہ یہ number ہے نہ یہ boolean ہے یہ prop میں کیا pass کر رہا ہوں as a function تو اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہوئی کہ a function can be passed as a prop to the other components پہلا point ٹھیک ہے اب جب یہ یہاں پہ آپ بھیجیں گے تو یہ یہاں پہ receive کیسے ہوگا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ props کی form میں receive ہوتا ہے لیکن آپ اس کو direct destructure بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ destructure کریں گے تو آپ کیا ملے گا آپ date کیونکہ destructure آپ کس کو کرتے ہیں جو یہاں پہ property کا name ہوتا ہے اسی کو destructure کرتے ہیں اب اگر میں صرف اس update کو یہاں پہ صرف log کر کے تھوڑی دیر کے لیے دکھا دوں آپ کو کہ what do I receive right in here log کر کے اگر میں صرف update کروں تو مجھے output پہ کیا ملے گا let's have a look تو مجھے کیا مل رہا ہے یہ دو occurrences ہیں اس کی میں نے آپ کو ریزن بتائیے کہ ہم اس کو discuss ہریں گے یہ دو مجھے یہاں پہ کیا ملا سیدھا سیدھا ایک callback function تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں normally آپ کو پتا ہے کہ اس طرح function لکھا جاتا تھا وہ directly execute نہیں ہوتا اسے call کرنا پڑتا ہے execute کرنے کے لیے تو اگر تو میں یہاں پہ یہ لکھ دو update this تو یہ function directly execute ہو جائے گا لیکن میں اس کو یہاں directly execute نہیں کروں گا بلکہ میں کیا کروں گا کسی button کے click پہ execute کروں گا اب یہ میرے پاس button موجود ہے update price کا اور function جو کہ میں نے اس button کے click پہ function call کرنا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے parent component سے آ رہا ہے اب interesting fact یہ ہے کہ یہاں پہ کریں گے on click اور یہاں پہ لکھیں گے یہ call کر دیں یا یہاں direct یہ call کر دیں کیونکہ اگر میں یہاں bracket لگا ہوں گا تو یہ پھر کیا ہو جائے گا جو component render ہوگا تو directly execute ہو جائے ہمیں directly execute نہیں کرنا ہمیں callback function pass کرنا ہوتا بغیر parenthesis کے اب یہ کیا کرے گا wait کرے click کا جو click happen ہوگا update کا function ڈھونڈے گا اب ادھر تو پورے function میں کہیں بھی اس update کا component نہیں ملا تو یہ کیا کر دے گا یہاں سے state یعنی یہاں سے data pass کر دے گا یعنی click event pass کر دے گا کہاں کے پاس اور یہ parent کے پاس جب یہ receive ہوگا اور یہ کس کو hit کر رہا ہوگا اور یہ کس کو update کرے گا اب ہوا کیا ہے کہ state میری کدھر ہے parent component میں اور update کہاں سے کر رہا ہوں چائل سے تو اس کو کیا کہ سکتے ہیں یہ کیا ہے basically state lifting یہ کیا ہے basically obviously function جہاں بھی pass ہوگا وہ as a reference ہی pass ہوگا got it so let me show you if it works اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہاں پہ میرے پاس یہ والا component wrist watch price اور یہ یہ کیا ہے سارا کسارا parent component اور یہ کیا ہے hello child component اگر میں اس پہ click کروں گا تو i should get that thing back in here but i am guess okay okay that's let me let me remove it from here اب یہ جو Update کا بٹن ہے یہ Child Component میں اور یہ جو Object ہے یہ کہاں پہ ہے Parent Component میں ہے If I click on that, it's getting updated تو Basically ہو کیا رہا ہے کہ ہم Child Component میں سے اسی طرح آپ جتنے مرضی Deep Level of Component میں جائیں گے اگر آپ کو Parent Component میں جا کے State کو Update کرنا ہے یا Even آپ کو State کو Directly Parent میں بھیجنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو State Lifting کا Concept use کریں گے اور Normally State Lifting کا Concept یہ نہیں ہوتا کہ آپ Data کو Backward Move کریں گے Normally یہ ہوتا ہے کہ State Lifting کا Concept کہ آپ State کو Root Component میں ہی رکھیں اس کو Update کرنا ہو تو وہ نیچے کسی بھی Level پہ جا کے اس کی Reference کو Upward Move کر دیں یا Lift Up کر دیں اور وہ جا کے کیا کرے گا Root Component کی State کو جا کے Update کر دے گا یہ کلیر ہوگی یہ بات تو This Concept is called as State Lifting میں اس کے اب دو use cases شروع کروں گا جی جی صاحب جی جی صاحب اس کے use cases دہتے ہیں میں بعد میں کر لیتا ہوں اس کے use cases بسکلی کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ جب Normally کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں نا یا e-commerce کی کوئی ویب سائٹ دیکھ لیں مثال کے طور پر جیسے let's suppose آپ AliExpress دیکھ لیں یا ہم جس کسی کی بھی مثال لیتے ہیں آپ دراز لے لیں یا کوئی بھی لے لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک component آپ کا cart کا جہاں بھی آپ اس کے اوپر چھوٹا سا zero لکھا اور نظر آ رہا ہے آپ جب بھی کوئی چیز purchase کریں گے add to cart کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا update ہو جائے گا اب assume کریں ویسے تو یہ realistically اگر react میں بنی ہوتی ہے component based architecture میں بنی ہو مجھ نہیں بتا کہ اس میں بنی ہے تو بھی بالکل ایسے ہی ہوگا لیکن آپ assume کریں کہ یہ والا navbar آپ کا ایک component ہے ٹھیک یہ آپ کا جہاں product list ہو رہے ہیں پورے کے پورے یہ ایک component ہے اور اس کے اندر یہ جو card ہے یہ ایک component ہے اور اس card کے اوپر let's suppose یہاں ایک button بنا ہو ہے add to cart یا button بننے کو چھوڑیں فیلال ہو سکتا ہے لیکن وہ زیادہ complex case ہو جاتا ہے یہ مثال کے طور پر دو products ہیں 3,4,5,6,7,8 اب اگر مثال کے طور پر ایسا scenario سب سے پہلی بات لی ہے کہ آپ کو پہلی ہی پتا ہے کہ آپ کی جو data آپ کے پاس موجود ہے وہ array کی form میں ہے تو اس array کی length کیا ہے کیونکہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے store میں products کیا ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے store میں آکے کسی بندے نے جب add to cart کیا ہے تو آپ کے cart کے اندر کتنے item دے دو different باتیں تو اب آپ کیا کر رہے ہیں بسیکلی یہ آپ کا parent component ہے یعنی اس کا اگر میں tree structure draw کروں دیا کچھ یوں بنے گا یہ آپ کا app ہوگا اس app کے اندر آپ کا ہوگا home اس app کے اندر آپ کا ہوگا یا اس home کے اندر ہی ہو سکتا ہے ایک تو card کی list یا list of products یہ ایک الگ component ہو سکتا ہے اور دوسرا آپ کا کیا ہو سکتا ہے nav bar ایک component ہو سکتا ہے nav bar کے اندر کیا ہو سکتا ہے آپ کا cart counter ہو سکتا ہے got it اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کا جو data پڑا ہوئے وہ کہاں پڑا ہوئے app میں پڑا ہوئے آپ نے app سے data کو share کیا کہاں پہ home میں اور home سے آپ نے data کو show کیا کہاں پہ card میں show کیا اب مثال کے طور پہ ظاہر ہے جب card کے اوپر ہی تو ایک product کی detail شو ہو رہی ہے تو اب card کے اوپر let's suppose ایک button بنا ہوئے کیا add to card کا cut it card کا counter یہاں show ہو رہے اور card کو update کرنے والا button کہاں show رہے یہاں show رہے اور data جو دونوں جگہوں میں show رہے وہ کہاں show رہے وہ اپ ڈیٹ کس کو ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے ایک چیز دوسری چیز مثال کے طور پہ اسی nav bar میں total number of products کہیں show ہو رہے ہیں کہ آپ کے store میں total products ہیں کتنے تو یہاں پہ وہ counter ہے let's suppose 20 show ہو رہے اب دو ڈیفرنٹ یوز کیز یوزر آیا یوزر نے ایک product buy کیا تو یوزر نے buy کرنے کے بعد یعنی buy کرنے کا مطلب کیا ہے اس نے click کیا add to card add to card click کیا تو یہ state جا کے کہاں update ہوگی یہاں update ہوگی مثال کے طور پہ آپ کے product میں بھی ایک quantity کی figure بھی ہے اب جب یوزر نے add to card پہ click کیا اور آگے shipment کا form fill کر کے product sell کر دیا تو اس original میں سے کتنے product کم ہونے چاہیے stock میں سے ایک product کیا ہونے چاہیے اس ایک stock میں کم ہونے کے بعد اس کو بھی update ہونا چاہیے اور اس کو بھی update ہونا چاہیے اگر یہ پہلے 0 تھا تو کیا ہونا چاہیے 1 یہ پہلے 20 تھا تو کیا ہونا چاہیے 19 یہ دونوں چیزیں کس پہ depend کر رہی ہیں آپ کے پورے product کے source پہ depend کر رہی ہے 20 میں سے ایک کیسے نکالیں گے جب آپ کے پاس پوری array کا data ہوگا تو ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ list کے اوپر add to card کا button ہے اس کے click پہ direct کیا update کر رہے ہیں یہاں پہ state update کر رہے ہیں اور یہ کیا کر state update ہو رہی ہے based on the activity that is happening on this component تو جب اس component میں کوئی activity happen ہوگی تو یہ state کو ادھر lift کرے گا یہ ادھر lift کرے گا اور اس array میں manipulate کر کے جو new set of data ہوگا وہ automatically کہا ہو جائے گا ان تک پہنچ جائے گا یہ scene سمجھ آگے use case اب اسے practical کر دکھاتا ہوں سمجھ آگی بات تو state lifting کا use case ہے simple as that یہاں پہ صرف state lifting کا تعریف دینا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ data کو آپ نے اگر دوسری direction میں move کرنا ہوں from parent to child to parent move کرنا تو کیسے کرتے اب let's suppose تھوڑا سا simulate کر کے میں یہ suppose کرتا ہوں کہ آپ کا home component ہے اور اس home کے component میں آپ component میں آئیں اور یہاں پہ ایک نیا component بنا لیں کیا nav کا اب چونکہ ہم bootstrap use کر رہے ہیں اور designing مارے پاس ٹائم نہیں تو میں جلدی سے bootstrap اٹھا کے یہاں put up کر دیتا ہوں تا کہ ہم اپنے مطلب کی چیز پر فوکس کر سکیں get bootstrap اور یہ چیز آپ کو help کرے گی آپ کا پچھلا task enhance کرنے میں اس لئے درہ اس کو غور سے دیکھ گئے یہ میری bootstrap کی nav بنی پڑی ہے اس کو میں copy کرتا ہوں rfce کرتا ہوں اور یہاں پہ simply fragment ڈیگ لیتا ہوں اور اس fragment ڈیگ کے اندر nav کو paste کر دی دی اب جب بھی اس میں اررر آئے تو آپ سب سے پہلے چیز کیا دیکھنی ہے اررر آنے کی ریزن کیا ہو سکتی ہے unpaid tag ہو سکتی ہے j6 ٹھیک ہے آپ unpaid tag کو دیکھنا ہے ایک error دے رہا ہے آپ اس کے end پہ دیکھیں کہ unpaid ہے اس کو paired کر دیں data is gone آپ یہ HR ہے یہ unpaid ہے تو آپ اس کے end پہ جا کے اس کو closing کر دیں ٹھیک اور nothing is in here دوسری چیز آپ نے کیا دیکھنی ہے class کیونکہ warning دے گا اور warning future میں error میں convert ہو جائے گی تو آپ simply یہاں ctrl f کرنا ہے class class equal to کو دیکھ کے اس کو replace کر دینا class name اور equal to minute 23 occurrences ہیں تو آپ 23 کی 23 کو update کر دیں that's fine یہ آپ navbar component بند گیا ctrl a ctrl kf ctrl ctrl kf format ہو جائے گا جی sorry سمجھ نہیں ہاں وہ ابھی ہم نے چونکہ routing کی library نہیں پڑھی react router down تو وارننگ چلنے دے جب routing پڑھاؤں گا ہم anchor tag کو link سے replace کر دیں گے اب ہم نے routing پڑھی نہیں تو that's fine تو یہ nav component بن گیا اور اس nav component میں اس کو میں اٹھاتا ہوں اور میں جا کے render کر دیتا ہوں home component میں home component کے component میں hello کے بجائے جا کے پہلے میں nav کر دیتا ہوں nav auto import ہو گیا اوپر اور اس کے بعد یہ button اس میں already فیلحال رہنے دیتا ہوں تو اب میرے پاس اگر میں output میں جاؤں گا تو i should have that thing in place right in here اس کو میں بند کر دیتا ہوں تو اس کو میں normal view پہ لے کاؤنٹر تاکہ ادھر جو بھی activity ہو یا جو بھی length of array ہو product اس کا کاؤنٹر یہاں پہ شو ہو ٹھیک ہے so let me do that for now nav میں جائیں اور یہاں پہ جا کے اس کا form والا area ہے اس کو اڑھا دیں اور یہاں پہ اس ul کو دوبارہ سے copy paste کر لیں i hope designing میں تھوڑی بہت آپ کو already آتی ہے تو میں اس پہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے so اس میں آپ صرف ایک li رکھیں اور یہ me auto ہے تو اس ms auto کر دیں اور یہ یہاں پہ آجائے گا zero لکھا ٹھیک ہے یہ zero کونے میں چھوٹا نظر آرہ رہا اس کو آدیتے ہیں کیونکہ ہمیں clickable تو نہیں کرنا نا ہاں اگر بعد میں clickable ضرورت ہوا because وہ add to cart فیکٹر ہے تو ہم دیکھ لیں گے بعد میں ٹھیک ہے فیلحال we are good to go with this zero ٹھیک ہے اگر سمجھ نہیں آرہا تو یہ دیکھ لیں اب basically اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو products میں نے last time بنائے تھے data کے وہ use کر لوں میں بھی کیونکہ اپنے task تو بنا لی نا وہ secret تو رہا نہیں just to make more sense یہ products یہ here import ہوں ہیں اور in products میں pass کرتا ہوں کدھر یہاں پہ products equals to products that's going to be the state اور یہ state مجھے receive ہوگی یہاں پہ update یہ بھی مجھے چاہیے اور ساتھ میں آپ کیوں کہ چاہیے pro اب آپ کو اس چیز میں confusion نہیں ہوں جی اب products کی list مجھے اگلے component میں بھیج نہیں ہے تو میرے پاس card component بھی بنا پڑا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا card کے component میں جا کے یہ state پاس کر دوں گا کیا یا simply یہ state پاس نہیں کروں گا بلکہ اسی card کو کیا کروں گا map کر لوں گا غالبا آپ لوگوں نے ایسے کیا ہوگا ہم کیسے کریں گے جی products dot map اور ہر iteration میں ایک product آپ کو ملے گا اور اس product کو آپ card کے component میں as a یعنی اس single product کو آپ card کے component میں as a prop پاس کریں اگر یہ چیز اب تک آپ کو بلکل flow enter اس کا مطلب react کی basic theme سمجھے چکے ہیں کیونکہ props اور جو state آنا یہ لوگوں کو بہت زیادہ confuse کرتی ہے تو میں نے کہ ایپ state پاس کی یہاں میرے پاس array تھی تو میں اس array map کر کے card component میں ہر product individually بھیج دیا اب میں واپس آوں گا card کے component میں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو بتائیے کہ میں explain کر دوں گا card component میں کیا بھیج رہوں پیچھے سے product singular product بھیج رہوں یہاں سے this is the product this is the name of the prop which is singular تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا دی structure کر دوں گا direct product اور اس کو آ کے یہاں پہ میں کیا لکھوں گا product dot title اور یہاں پہ کیا تھا yes product dot description اور یہاں پہ ویسے اس نے go somewhere لکھا ہے تو ہم اپنا price لکھ دیتے ہیں ٹھیک so product dot price لکھ دیتے ہیں ٹھیک تو کوئی بات نہیں ابھی ہم ڈیزائن پہ فوکس نہیں کرتے ہیں اس لئے اس کی غلطیاں نہ نکال لینا ٹھیک اسے ہم کہتے ہیں جی add to cart ٹھیک اور اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں جی class name primary ہے تو یہ کچھ اور کر دیتے ہیں info تاکہ کلر اس کا چینج جائے ہم 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 یہاں پہ ہم کیا کریں گے جی source میں ہمارے پاس image بھی آرہی ہے نا کنی آرہی ہے image آرہی ہے so product dot image پورا image نام ہے اس کا A G E بگڑا layout آئے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کے pictures پورا resize کر لیتے ہیں پہلے ہم یہ کرتے ہیں inline styling ابھی میں inline styling دینی نہیں چاہیے لیکن یہاں inline styling دینے کا طریقہ normal نہیں ہے یہاں inline styling دیں گے آپ ایک object کی form میں دیں گے یہ curly bracket کس کے لیے jsx کے expression کے لیے اور اس کے اندر یہ curly bracket دوسری دفعہ کس کے لیے object کے لیے یہاں css styles جو دیے جاتے ہیں وہ بھی in the form of objects دیے جاتے ہیں تو یہاں میں پہلی کیا دوں گا width and that is going to be like image ki width inline تو میں اس کو دیتا ہوں hundred pixels جس تا کہ مجھے نظر آئی یہاں پہ تو میں اب ان کو style نہیں کروں گا آپ رو اور column کر سکتے ہمارے پاس simply یہ products show ہو رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ infect کرنا بھی چاہیں تو یہاں جا کر سکتے جلدی سے تا کہ ہمیں تھوڑی سی اس کی جو لک ہے وہ ذرا اچھی دیکھیں تو آپ یہاں پہ بنا لیں row اور یہاں پہ row کے اندر اس کو render کر لیں اور پھر ہر card کو کس میں rap کر دیں call class name call اور اس کے اندر یہ render کر لیں let me see if it works لیکن یہ بڑے drowning کے اسم کا work ہے تو ہم پتے کیا کر سکتے ہیں چونکہ یہ description کسی کی بہت لمبی ہے کسی چھوٹی ہے تو javascript چھوٹا سا snippet لکھیں کہ ہم description چھوٹی کر دو لائن وں میں لکھ دیں وہ dot dot لکھ دیں ٹھیک ہے اب کے لئے زیادہ مسئلہ کھل گیا تو سب کے لئے ایشو ہے ہلو جی جی سب کو آواز کٹ رہی ہے جی جی میں باقیوں سے پوچھ رہا ہوں سب کے لئے کٹ رہی ہے یا صرف ان کے لئے ایشو ہے یا سب آواز کٹ رہی ہے آواز کٹ رہی ہے تھوڑا سا اب ویٹ کر ریکارڈنگ تو ویسے بھی ہو رہی ہے میبی انٹرنیٹ کی ڈسٹورشن کی بجے سی ہو رہی ہے ویڈ کٹ اگزیکلی فگر آوٹ تھوڑی در میں خود ہی اس کو سٹیبل ہو جانا سا ہی تو اب بیسی کلی میں کرنا کہنا کیا چا رہا ہوں کہ آپ کے سٹور میں 20 پروڈکٹ ہیں اس وقت فیوٹر میں ہو سکتا ہے کہ 30 ہو جائیں 35 ہو جائیں جو جو بیک اینڈ پر ایڈ کرتے رہتے ہیں سٹور میں پروڈکٹ تو آپ کی یہ فگر سپوز کریں کہ یہ کارٹ نہیں یہ کیا شو کر رہا ہے آپ کے سٹور کی اندر ٹوٹل نمبرہ پروڈکٹ شو ہو رہی ہیں تو یہ کیسے شیئر شیئر کر سکتے ہیں کوئی بندہ بتا سکتا کیسے شیئر کر سکتے ہیں کوئی بندہ بتا سکتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں میں نے یہ کہ اس پروڈکٹ کی جو لسٹ پروڈکٹ ہے یہ میرے پاس 20 پروڈکٹ ہے تو مجھے یہ 20 یہاں شو کرنا ہے لیکن دائمی شو کرنا ہے جو جو اگر بیک اینڈ سے پروڈکٹ مزید بڑھتے جائیں تو یہ نمبر کیا ہوتا جائے گ آٹومیٹ گلی گھٹتا جائے کیا کر سکتے ہیں ایڈی اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اریک اکاؤنٹ کہاں کریں گے that is the question database کہاں ہے کس کمپننٹ میں پڑھا ہے اس case میں ہمارے پاس جو data آرہا جو ہماری فائل میں saved ہے اب فائل میں 10 product آرہا جائیں پانچ آرہا جائیں تو ہم اس کو اس آلیڈی کہاں بیج رہے ہیں ہوم میں بیج رہے ہیں اب جب ہوم میں بیج رہے ہیں تو ہمیں یہ product کی length یا product کی count چاہیے کہاں پہ nav میں چاہیے تو ہم اس product کو اس کو as it is پاس کر دیں گے products equal to products میں پاس کر دیں گے اب جب nav میں بھی پوری array چلی جائے گی تو nav میں ہمیں array تو چاہیے نہیں صرف کیا چاہیے array کا count چاہیے تو ہم یہاں پہ simply کیا کریں گے پہلے nav میں جو products آرہے ہیں ان کو as it is ہم کیا کریں گے receive کریں گے اور پھر ہم اس products کو یہاں آکے کیا کر دیں گے products dot length اب products dot length کا مطلب کیا ہے اگر products کی array میں 20 products ہیں یعنی جو کچھ بھی ہم چینج یہاں کریں گے وہ automatically سب جگہ میں reflect ہو جائے گا کیونکہ products basically home میں جا رہا ہے اور home میں آکھ وہ products کہاں جا رہا ہے nav میں جا رہا ہے اور وہ product جا رہا ہے اگلے card میں جا کے یعنی کہیں جا نہیں رہا لیکن in fact map لگ کے ایک card component جا وہ render اور display ہو رہا ہے اب اگر میں یہاں پہ جاؤں گا تو یہاں پہ میرے پاس کیا آیا 20 items back end پہ let's suppose admin panel بنائے ورہ admin panel نے یہاں سے 20 میں سے ایک product یا 2 products remove کر دیئے 3 products remove کر دیے چار اور کر دیئے ٹھیک ہے ڈیپنڈز تو what we can have is اگر میں یہاں سر 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 شیئر کر دیں آپ سر نہیں شیئر ہوئی یہ ابھی آف ہوئی ہے یا پہلے سے دیئے سر یہ ابھی جب آپ نے دوبرا جوئن کی آپ شیئر ہو رہی ہے یا سر شیئر تو اب بسیقلی میں ایک product وہاں سے اڑا دیا تو میرے پاس total کتنے بچ گئے 19 بچ گئے اور آپ اس کو count کریں گے تو یہ بھی کیا ہوگا basically 19 ہی ہوگا اب اگر آپ یہاں سے جا کے اس array میں یہ add کر دو اور add کر دیں dynamically back end پہ یہ normally add one کرتے ہوتے ہیں لیکن just to simulate it اب یہاں ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے اب ہم نے state lifting نہیں کیا لیکن اب ہم نے پہلا scenario کیا جو diagram میں دیا تھا کہ ہمارے پاس root component میں data پڑھا ہو ہے اگر data کسی sibling میں ہوتا آپ نے سوال پوچھا تھا home component میں ہوتا تو product length length ہے اس کو move کرنا پڑھتا اس کو جب update کرنا ہوتا increase یا decrease کرنا ہوتا تو وہ کہا سے کرتے آپ کسی بھی particular component میں کرتے اب ہم ایک اور کام کرنا ہے کہ جب آپ کسی بھی product listing کو دیکھتے ہیں تو product listing میں ایک individual یعنی let's suppose یہ listing پہ کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا مجھے اس product کی detail page میں لے جائے گا اور اسی طرح آپ کسی product شاید وہ category تھی اگر وہ category ہے تو اس category کے page پہ لے جائے گا اور اس category سے related تمام products کرتے گا شو کر دے گا اب اگر میں یہاں پہ کسی product پہ کلے کرتا ہوں تو یہ مجھے اس product کی کا کرے گا detail page پہ لے جائے گا یہ اس نے separate page رکھا ہے اکثر اکثر سائٹ پہ ہوتا ہے کہ وہ same page پہ ہوتا ہے اب یہاں بھی اس سارے product کی detail ہو رہی ہے and this is what we have to do actually اب دیکھئے گا assume کریں کہ میں home component سے card میں گیا اور card component سے کہاں چلا گیا card detail component میں لیکن یہاں سے اگر buy now کروں گا add to card کروں گا تو یہ direct state کون سی update کرے گا card کی update کرے گا تو اب مجھے دوبارہ diagram draw کرنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب جو card ہے وہ کسی اور جگہ پڑھا ہوگا ہے کسی اور state component tree میں کسی اور جگہ پڑھا ہوگا ہے اور یہ detail page ہے یہ component tree میں کسی اور جگہ پڑھا ہے یہ ایک sibling میں نہیں ہے می بھی تو اب جب میں یہ buy now کروں گا یہ تو مجھے کافی لمبی چھوڑی بتائے گا پہلے کہے کرو یہ کرو وہ کرو لیکن suppose کریں کہ login بھی ہیں اب جب buy now کریں گے تو straight away یہ کیا کر دے گا login میں نہیں کر رہا لیکن آپ کو پتہ ہے e-commerce ka flow یہ straight away کیا کر دے گا یہ کو بتایا گیا تھا destructuring اور کہ آپ پورے object کو replace نہ کرو mutate نہ کرو اس کے اندر جا گے صرف اور صرف کیا کرو quantity کو update کرو بارال یہ تو اگلا step ہے یہ کام achieve کرنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ اپنے کسی product پہ کلک کریں تو یہ ہمیں ایک نئے page پہ صرف کیا دیکھتے ہیں necessary information image title اور price اور add to card کا button اب جب آپ اس پہ click کرتے ہیں ابھی تو یہ clickable بھی نہیں ہے جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کہاں جاتا ہے اگلے page یعنی product کے detail page پہ جاتا ہے اور detail page پہ جا کے آپ یہ ساری information دیکھتے ہیں اس کی price کیا ہے آپ نے اس کی quantity بڑھانی یا گھٹانی ہے add to card کرنا share کرنا باقی جو بھی likes ہیں وغیرہ سب کچھ تو here we have another blocker before actually we talk about incrementing and decrementing it physically تو وہ blocker کیا ہمارا کہ ہم نے پڑھ راوٹنگ کیونکہ normally جب آپ react کے component میں یا react کی application میں ایک page سے دوسرے page میں move کرتے ہیں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑھتی ہے راوٹنگ کی ضرورت پڑھتی ہے اچھا میں ایک بات یہاں سمجھا دوں میں لفظ بولا ایک page سے دوسرے page میں move کرتے ہے کیونکہ react basically single page application کیا ہے single page application تو single page application میں پیج ہی ایک ہوتا ہے تو میں جب بول رہا ہوں نا کہ ایک page سے دوسرے page میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک page component سے دوسرے page component میں جائیں گے سمجھائی بات تو react behind the scene کیا کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ کلک کروں ایک best example ہے جو میں پچھلے project میں کریا ہوا kfc اگر میں صرف navigation کی مثال لیجئے گا یہاں پہ یہاں پہ top پہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس لکھا kfc dot com یہ تو اس کی root domain ہے اگر میں کسی ایک particular product پہ click کر دوں مثال کے طور پہ اس product پہ click کر دوں اس category پہ click کیا میں پہلے product پہ نہیں click کیا جب میں اس category پہ click کیا تو یہ top پہ آپ دیکھ رہے ہیں kfc dot com root domain ہمیشہ سیم رہے گی اس کے آگے یہ path build ہو رہا ہوگا اس case میں simply یہ کیا لکھا ہے اس نے menu اور menu کے ساتھ hash everyday value آپ hash کو ignore کریں صرف آپ اس کو دیکھیں everyday value اب اگر میں یہاں پہ جاؤں گا تو یہاں پہ کیا آگیا signature boxes یہاں پہ click کروں گا تو یہاں پہ شیرنگ آگیا اور یہاں دو کام ہو رہے ہیں ایک کام تو یہ ہو رہا ہے کہ یہاں کیا بن رہے اس کا path بن رہے اور دوسرا کام یہ ہو رہا ہے جب میں کسی button پہ click کرتا ہوں یہاں path بننے کے ساتھ ساتھ یہاں کیا change ہو رہے وہ component بھی change ہو رہے by the way میرا اگر play list 9 اور 10 دیکھیں نا تو اس وقت KFC کی website اور تھی اور اس کے بعد اب جو KFC کی website ہے یہ change ہے تو بسیقلی اب یہ کیا کر رہے جب میں کرتے ہیں تو یہ جو current view آپ کا یہ replace ہو جاتا ہے کسی دوسرے component کے ساتھ کسی دوسرے page کے ساتھ نہیں page کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی link پہ click کریں تو request server پہ جائے اور server سے نیا page render ہو کے آپ کے browser پہ load ہو that is the page concept جب کے react میں ایسا نہیں ہوتا react میں جب آپ کسی link پہ click کرتے ہیں routing میں specially to request server پہ جا کے نیا page load نہیں کرتی بلکہ اسی component کے اندر یعنی اسی page کے اندر ایک component کو دوسرے component کے ساتھ replace کر دیتی ہے تو جب میں react کی بات کرتے غلطی سے بھی page بول دوں تو page کا مطلب کیا ہوگا page component اس کا مطلب actual وہ page نہیں ہوگا جو browser surrender ہوگا خیر anyways یہ دیکھ لیا آپ نے یہ route یا path build ہو رہا ہے میں اس لئے آپ کہ رہا ہوں کہ آپ hash سے پہلے چیز کو ignore کر دیں کیونکہ within the page scroll کرنے کے لئے آپ anchor tag میں آپ کو بتا کسی element کو id دیں اور اس id کو آکے href link میں دیں اس لئے میں نے آپ کہ hash سے پہلے چیز دیں پہلے ہو رہے پیج کوئی نیا کمپونیٹ یا پیج لوڈ ہو رہا ہے واپس جاؤں پہ آجاؤں اس پہ آجاؤں تو یہ دیکھ slash combo slash boneless box underscore 13 تو basically this is called routing in application تو یہ تو react میں نہیں ہے لیکن جو ہم کریں گے نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تین پیج ہیں کونسا ایک ہوم کا ایک لنک کا ہم نے آلیڈی تین پیج کمپوننٹ بنائے ہوئے ہیں ایک about کا ایک contact کا ایک ہوم کا تو ہم یوں کرتے ہیں کہ بجائے باتیں کرنے اس کو سیٹ اپ ہی کرتے ہیں let me go home آلیڈی بنا بھائی ہم یہاں بھی اسے کریں گے اب میں کیا چاہتا ہوں کہ جب ہوم آئے تو product listing شو ہو جب about پہ click ہو تو about والا پیج شو ہو اور جب contact پہ click ہو تو contact والا پیج شو ہو اب دو کاموں کے لئے راؤٹنگ چاہیے ایک تو یہ میں نے کام روک دیا ہے جو میں نے اس کو decrease اور increase کرنا تھا اور state lifting کرنا تھا normally آپ کو سمجھ آگئے کہ state lifting ہوتی کیا ہے اب state lifting کا practical scenario کب سمجھ آئے گا آپ کو جب میں اس پہ click کروں گا اس کے click کرنے پہ یہ detail کے component میں جائے گا اور پھر detail کے component میں جا کے button پہ میں نے کیا کرنا ہے add to card کرنا ہے اور یہ number تو total لنے یہ تو رہ گئے گا اس کے ساتھ ایک اور card کا اسی طرح figure بنا دوں گا اور جب وہ add to card کے button پہ click کرے گا تو یہاں جو card کا counter ہے وہ کیا ہو جائے گا increment ہو جائے گا سمجھ آگئی بات جی جی بلکل بلکل راؤٹنگ چاہیے ایک طریقہ تو یہ نا کہ اگر آپ راؤٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ simply add to card پہ click کریں اور اسی کو کیا کر دیں یہاں پہ اٹھا کے ڈال دیں ایک یہ ہے کہ آپ اس پہ click کریں یہاں پہ add to card کا button show نہ کریں اس پہ click کریں detail کے page پہ جائے وہاں جا کے add to card کی button پہ click کریں اور state کو parent میں جا کے update کر دیں راؤٹنگ اب راؤٹنگ بسیقل ہوتی کیا کیونکہ ہمیں اس پہ click کرنے پہ اگلے page پہ جانے کے لئے کیا چاہیے راؤٹنگ چاہیے تو ہم پہلے simple routing کرتے ہیں کہ آپ home about اور contact میں کیسے move کریں گے اور پھر ہم dynamic routing کریں گے کہ آپ ہر ایک product پہ click کر کے اس کے detail میں جانے کے لئے آپ کو کیا چاہیے dynamic ID چاہیے اور اس dynamic ID کی base پہ یہاں پہ آپ کو dynamic route چاہیے اور اس dynamic route کے لئے کے بعد آپ ظاہر ہے وہ اس position میں ہوں گے کہ ہم اس کو مزید continue کر سکیں تو primarily ہم آج اس کی routing پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور routing کے بعد ہم state lifting کو یا state lifting کی جو example ہے اس کو resume کریں گے یا اس کو continue کریں گے سو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ react ایک library ہے اگر ہمیں اس میں کوئی additional کام کرنا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی third party library use کرنی پڑے گی کیونکہ react جانبوچ کے اس کی nature ایسی رکھی گئی ہے یہ library loosely coupled کے ساری چیزیں اسے framework کا درجہ نہیں دیا گیا تو just for the flexibility تو اب ہمیں routing کرنی ہے جیسے angular وغیرہ آیا ہے باقی کوئی ہے تو آپ کو اس کے اندر ہی routing ملے گی آپ کو کچھ چیز additional install کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو react کی application کے لیے ہمیں routing کے لیے ایک famous package ہے جس کو ہم normally use کرتے ہیں that is react router dom اس سے پہلے پچھلے جتنے بیچ بھی پڑے ہیں ان میں ہم نے react routing یا react routing version 5 پڑھا ہے اور react router version 6 ہم پہلی دفعہ پڑھنے لگے ہیں اپنے کسی بھی بیچ میں تو اس لیے react router 5 اور react router 6 میں بالکل 180 کا difference ہے تو یعنی یہ بالکل انہیں switch کر کے change کر دیا ہے اس کا سارا کام کرنے کا style لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جس نے react routing یعنی react router 5 جو ہے وہ usable نہیں ہے کافی سارے concepts اور کافی ساری چیزیں وہی react router 5 والی ہیں لیکن انہوں نے approach totally کیا کر دیئے change کر دیئے تو جس کو react routing یعنی react router version 5 پہ کام کرنا آتا ہے اس کے لیے react router version 6 کافی آسان ہو جائے گا لیکن جس کو react router version 5 بھی نہیں آتا اور وہ direct 62 کرے گا تو اس کے لیے it's totally comfortable i'll be starting with a very very beginning تو you should be comfortable enough in fact to start with it تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کوئی بھی نئی لائی بریڈی اگر use کریں گے تو آپ اس کی documentation کو consult کریں گے that's the best way اور documentation کو consult کرنے کے لیے آپ simply آپ prefer کر سکتے ہیں what's new in 6.4 اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ 6.4 میں ہے کیا react router version 6 کا مطلب آپ جو latest ہے وہ 6.4 ہے maybe آپ کل پرسو یا دو مہینے بعد use کریں تو 6.7 ہو جائے 6.8 ہو جائے obviously جب آپ کو basics آیں گی تو آپ new چیزیں adapt کرنے میں easy ہوگا آپ اگر آپ totally new ہیں تو آپ پورا tutorial follow کر سکتے ہیں otherwise آپ مجھے دیکھ لیں گے جیسے میں اس کو follow کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے react router version 6 install کرنا پڑے گا install کے لیے آپ tutorial میں جائیں یا کہیں بھی جائیں تو آپ کو خود بخود command دے دے گا اور اس command پر install کریں گے this is ہم اس کو اپنے existing project میں integrate کریں گے تو what I need to do is I need to grab the command آ ویسے تو اگر آپ یہاں پہ کچھ بھی نہ کریں simply یہاں پہ میں اس terminal کو open رہنے لیتا ہوں تاکہ میرا server سلتا رہے ایک نیا terminal open کر کے آپ npm i react router dom کریں گے تو normally پھولی وہ updated ورین ہی ڈاؤنلوڈ کرے گا otherwise اگر یہاں اس کی documentation سے آپ کو کمانڈ ملتی ہے تو آپ وہ لے لیں اگر یہاں سے آپ کمانڈ نہیں ملتی تو آپ کیا کریں npm کی registry میں جائیں اور npm کی registry میں یہاں پہ آگے کہ لکھیں react کیونکہ اگر ہم documentation سے بھی command اٹھائیں گے نا تو وہ command بھی download کہا سے کرے گی npm سے آگے کرے گی تو آپ یہی سے direct command اٹھا لیں تو یہ بھی that's easy for us exact match یہ ہے react router dom اور اگر آپ اس کو یہ دیکھیں 6.15 published 11 days ago تو ہم اس کو کریں گے اتنا زیادہ اس کا usage ہے پر week اس کے download بہرحال ہم اس کو جا کے let me open it with git bash میں نے شاید n miss کر دیا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کوئی dependency install کرتے ہیں تو اس dependency کا record کہا چلا جاتا ہے ہماری package dot json میں تو یہاں پہ دو طرح کی dependencies ہوتی ہیں ایک normal dependencies اور ایک dev dependencies dev dependencies وہ ہوتی ہیں جو during development آپ کے کام آتی ہیں production میں کوئی کام ہے اس لئے ان کی الیکس maintain ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جو dependencies ہوتی ہیں یہ ہمارا react router dom version اب اس نے کیا 6.15 تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلکل نیا ہے وہ 6.4 تو اگر آپ latest کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply یہ ایک flag hoتا add the rate latest کر دیں react router dom add the rate latest لیکن normally اگر آپ یہ نہیں بھی کریں گے اچھا اگر یہ add the rate latest نہیں بھی کرتے تو آپ specific version کرنا چاہتے ہیں add the rate 6.4 یا کوئی version لکھ لیں جس version کو install کرنا چاہتے ہیں چاہتے so I'm going with the default one کیونکہ normally میری practice یہ کہ میں سب سے updated packages install نہیں کرتا کیونکہ normally sometime یا تو وہ بیٹا ہوتے ہیں یا اگر بیٹا نہ بھی ہو تو میں ایک دو versions پیچھے جو بہت زیادہ stable ہوتے ہیں but it's always fine in fact اگر انہوں نے اس status کو ok کر دیا وقت میں آپ کو منہ dom پہ جائیں گے تو اس کی documentation میں آپ کو اس نے steps بتائی ہو گے سب سے پہلا step یہ اس نے تھوڑی سی modern approach یا separate approach کر کے بتائی ہوئی ہے let's do around سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب app کا component بنایا تھا n app کے component کے لئے باقی components کو render کریں گے app component میں باقی logic نہیں لکھیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے app کے component کو چھوڑا وطا کس کے لئے routing کے لئے تو اب ہم routing دو جگہوں پر set up کر سکتے ہیں ایک تو ہماری وہ جگہ ہے جہاں پہ even یہ جا کے یہ setup ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ main.jsx کے اندر کیونکہ main.jsx کے اندر کیا render ہو رہا ہے direct app تو it makes not much as such difference کہ آپ یہاں پہ routing کریں یا یہاں پہ routing کریں both are the same تو صفائی کی غرض سے میں صرف اور صرف یہاں پہ کیا کروں گا routing implement اور یہ جتنی بھی custom logic سے home شوم والی اور باقی data pass کرنے والی data pass یہاں بھی کر سکتے لیکن یہ ہم کیا کریں گے تو routing set up کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہاں پہ jsx میں کچھ نہیں لکھنا react router کے لیے آپ نے کچھ چیزیں import کرنی ہے جو کہ ہمیں اس documentation سے ملیں گی سب سے پہلے تو یہاں پہ جائیں اور simply آپ اگر اس documentation کو دیکھیں گے تو being a beginner شاید آپ کو تھوڑا سا مشکل پیش آئے اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ اس کی documentation کو نہ دیکھیں آپ مجھے فالو کریں بہت سیمپل طریقے بتاؤں گا بلکل جیسے absolute کو پڑھاتے سب سے مجھے آپ سوڑی؟ نہیں سوڑی نہیں رہا نا میں نے ذکر نہیں کیا ابھی تک سوڑی تک سوڑی تک وہ ریعت راوٹر وریان 5 میں تھا اب یہاں پہ سوڑی نہیں ہے یہاں پہ براوزر راوٹر اور یہاں دو تین طریقے ہیں بسیقل یہ سب سے سمبل طریقہ بتا رہا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل کے اس کو تھوڑا سا انہینس کروں گا یا اپ ڈیٹ کروں گا تو سوڑی سٹیٹمنٹ یہاں پہ نہیں چلتی براوزر راوٹر کے اندر یہ پلورل راوٹس اور اس کے اندر یہ سنگل راوٹس تو یہ راوٹس کے اندر ہم سارے کے سارے راوٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں گروپ کرتے ہیں اچھا بسیقلی راوٹ کیا ہوتا ہے میں بار بار راوٹ بول رہا ہوں راوٹ بول رہا ہوں تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو KFC کی اپلیکیشن کھول کے بتائی ہے یا انفیکٹ یہی بتائی ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو میں اگر کسی ایک چیز پر کلک کرتا ہوں یہ جو چیز بن دی ہے نا slash main slash start slash overview یہ پورا کا پورا کیا ہے route ہے اگر میں یہاں پہ اس کو move کر دوں تو دیکھیں یہ پیچھے سب کچھ سیم ہے slash main slash start slash tutorial ادھر move کر دوں تو یہ basically میں کیا کر رہا ہوں routing کر رہا ہوں routing کا مطلب کیا ہوتا ہے routing helps us navigate across the different pages of our application یا across the different sections of our application تو ایک section سے یا ایک page component سے دوسرے page component move کرنے کے لئے یہ basically routing ہے اور اس routing میں میں پہلے ہی دو چیزیں سمجھا چکا ہوں سب سے important part تو یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ top پہ کیا ہونا چاہیے URL build ہونا چاہیے ایک route build ہونا چاہیے route کا مطلب ایک راستہ path build ہونا چاہیے تو اس کام کے لئے ظاہر ہے آپ کے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو multiple routes ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ کے پانچ routes ہیں آپ multiple routes کو group کر سکتے ہیں routes کے component کے اندر ٹھیک اب اس کے بعد ایک جو individual single route ہے نا اس کے اندر آپ کچھ یعنی props لے سکتے ہیں پہلا prop ہے اس کا path اب جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں نے اپنے component میں props پاس کیے تھے تو یہ props میرے پاس تھے user defined تھے اب یہ جو prop ہے یہ میرا user defined نہیں ہے یہ اس کی documentation میں آتا ہے کہ route کا component جو کہ react router DOM میں specified ہے وہ کیا لیتا ہے ایک prop لیتا ہے جس کا نام کیا ہے path یہاں پہ کوئی بھی path ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کوئی بھی path کا مطلب یہ ہے کہ جس path پہ آپ کوئی particular page open کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں جی اگر میں نے tutorial پہ کلک کیا ہے تو یہاں path اس نے کیا بنایا slash tutorial اگر یہ application میں نے بنائی ہوتی تو میں چاہتا ہوں جی کہ یہاں path کیا بنے my tutorial یعنی میں tutorial پہ کلک کروں تو یہاں کیا آجے my tutorial it depends on me وہ جو path ہے وہ ہم یہاں بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ url پہ کون سا path اگر user لکھے تو وہ اس کے ساتھ آکے match کرے یا hit کرے ٹھیک سو میں نے یہاں پہ فیلال میں صرف کیا لکھ رہا ہوں slash abc لکھ رہا ہوں suppose testing یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ application browser میں render ہوگی تو اس browser میں یعنی یہ application میں نہیں چل رہی ہے اس وقت کہاں پہ localhost 5173 جو اس کی default port ہے slash abc کا مطلب یہ ہے کہ جب browser میں آپ کی root domain slash abc آئے تو آپ کیا چیز open کرو تو normally react router dom کیا کرتا ہے آپ کے browser میں جو بھی یہ path لکھا جاتا ہے یہ اس کو پکڑتا ہے اور routes کے اندر ان route میں لیے وے path کے ساتھ one by one match کر جاتا ہے sir ابھی class ختم ہو جائے گی take a second thank you for reminding me ہم تھوڑا سا اسے continue کر کے پورا کر لیں اگر آپ ابھی اگلی class بھی آئے میری problem یہ ہے کل پھر maybe ہم یہ topic پورا کر کے assignment check کر لیں زیادہ نہ پڑیں ٹھیک ہے let me ٹھیک ہے ہم